اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خیردی دفیر سے ہوں گے پی کے ایف ایکس اکیڈمی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ حمدللہ جو ہے ریگولر بیس پہ ہم جو ہے آپ کو لرننگ کروا رہے ہیں سپلائی ڈیمانڈ کے اور پرائس ایکشن کی جو لوگ پرائس ایکشن کو لائک کرتے ہیں وہ پرائس ایکشن کا کورس کریں گے جو سپلائی ڈیمانڈ کا کورس لائک کرتے ہیں وہ سپلائی ڈیمانڈ جو ہے سیکھ رہے ہیں تو سپلائی ڈیمانڈ میں ہمارا بار کی سٹرکچر ہو گیا تھا اور واتس بریکر بھی ہو گیا تھا اور بار کے واتس ڈی پی پوائنٹ بھی ہو گیا آج جو ہے ہماری کلاس ہے سپلائی ڈیمانڈ پہ ان کے پیٹرن پہ بات کریں گے اور ان کے جو ہے ہمارے جو کانٹینیو اور ریورسل پیٹرن دیکھیں گے سپلائی ڈیمانڈ کے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو مل سکے اور ہماری جو ہے لگنے کا جو ہے نا آپ فیدہ اٹھا سکیں تو آپ جو ہے ابھی یہاں پہ یوٹیوب پر جائیں گے وہاں پہ سرچ بار میں سرچ کریں گے پی کے ایف ایکس اکیڈمی پی کے ایف ایکس اکیڈمی آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل آجے گا یہاں پہ تو یہاں پہ پلیلی رسٹ ہے ہمارے پاس سکس کی بھی اور سپلائی ڈیمانڈ کے بھی الحمدلالہ جو ہے یا پہ دیکھیں سپلائی ڈیمانڈ خورس کی جو یہاں پہ ویڈیو پڑھی ہیں پسکس کی ویڈیو سے یہاں پڑھی ہیں تو آج جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے ہم سپلائی ڈیمانڈ کے بارے میں پڑھیں گے سپلائی ڈیمانڈ جو ہے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ سپلائی ڈیمانڈ اور پائس ایکشن میں جو ہے وہ کون سے آپ ریکمینٹ کرتے ہیں تو میں جو ریکمنٹ کرتا ہوں پرائس سیکشن ایک ٹائم تھا جب بہت ایسا پاپولر تھا اور بہت ایسا ورک بھی کرتا تھا اور اس حساب سے جو ہے ریس کا نیوارڈ بھی اچھا تھا لیکن اب جو ہے سپلائی ڈیمانڈ نے بہت ہی ایزی کر دیا ہے اور بہت ہی جو ہے کم سٹاپ لاز کے ساتھ جو ہے ہم ٹریٹ کرتے ہیں سب سے اہم بھی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ مارکی میں ہمارا سٹاپ لاز چھوٹا ہو اور اب جو ہے ہمارا سٹاپ لاز چھوٹا ہو تاکہ ہمارے جو ہے نا ہمارے جو بیلنس ہے اس کا جو ہے ہم لاز کم کریں پرائس سیکشن میں جو ہے آپ کی سٹاپ لاز تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور مارکیٹ میں جو ہے نا لیکن پھر بھی لوگ پرائس ایکشن کو بھی لائک کرتے ہیں جو کر رہے ہیں اور جو سپلائی ڈیمانڈ ہے وقت کے حساب سے یہ چلتا رہتا ہے اب بھائی جب مارکیٹ میں ہم شروع میں آئے تھے تو موونگ ایوری تھی بس کینڈل سٹیک کا آگئی کینڈل سٹیک کے بعد جو ہے بریک اور پیٹرنز آگئے سپورٹ رن ریزسٹنس کافی ساری چیزیں ہیں وقت جیسے جیسے گزرتا جا رہے اس طرح ہی چیزیں آتی جا رہی ہیں تو جو ریکمنٹ میں کرتا ہوں وہ سپلائی ڈیمانڈ کورس کو کرتا ہوں آج جو ہے ہم سپلائی ڈیمانڈ جو ہے ایڈنٹی فائی کریں گے ہم نے جو ہے مارکی سٹیکچر پڑھا ہم نے بریکر پڑھا ہم نے ڈی پی پوائنٹ پڑھا آج جو ہے ہم سپلائی ڈیمانڈ پر بات کریں گے سپلائی ڈیمانڈ میں جو ہے ہمارے ہم یہاں پہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سپلائی آہ سپلائی زون ٹھیک ہے سپلائی زون میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے دو پیٹرنز ہیں سپلائی زون میں ایک ہمارے پاس جو ہے آہ ریورسل پیٹرن ہے اور ایک ہمارے پاس کانٹینیو پیٹرن ہے جو ہمارے پاس ریورسل پیٹرن ہے جہاں پہ یہ سپلائیز اون کا آپ کو بیک یقانیو بتا رہا ہوں ریورسل پیٹرن جو ہے ہمارے پاس جو ہے ریلی بیس دڑا ہے اور جو ہے کانٹینیو پیٹرن جہاں پہ مائزی کانٹینیو ٹرینڈ بتاتی ہے اس کو ہم جو ہے کانٹینیو کانٹینیو پیٹرن جو ہے وہ ہمارا ہے دراب بیس دراب تو یہ جو ہے ہمارا ریورسل پیٹرن ہے دراب بیس دراب ہے تو اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم سپلائی زون کو سمجھیں گے ریورسل پیٹرن کیسے کام کرتا ہے کانٹینیو کے پیٹرن کیسے بنتا ہے کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک مارکیٹ میں جو ہے مارکیٹ یہ ہمارے پاس بولش کینڈل ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک بی ایک اچھوانے سمال کینڈل ہے اور ایک جو ہے ہمارے پاس ڈروپ کینڈل ہے اس کی جو ہے ٹرمزن کنڈیشن یہ ہے کہ فرس ہمارے پاس بولش کینڈل ہو یعنی بولش کینڈل کو ہم ریلی کہیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ریلی ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس ڈروپ ہو گیا تو اس میں جو ہے ایک بی ریش کینڈل بنے جو بگ ہو جو ہماری لاس جو بولش کینڈل ہے اس کے نیچے کلوز ہو تو اس پیٹرن کو جو ہے ہم کہیں گے ریلی بیس ٹاپ یعنی یہ ایک ہمارے فیفٹی پرسینٹ کینڈل ہو گئی یہں ہمارے پاس بولش ہو گئی دوسرے ہمارے پاس فیفٹی پرسینٹ بیس کینڈل ہو گئی ٹرڈ ہمارے پاس جو ہے بیلش کینڈل ہو گئی تو اس کا جو ہے یہاں پہ اگر میں اس کا زون لگاؤں گا تو ہم جو ہے اس زون سے جو ہم اس اس کو اس کو جایسے کلوز ہوگی لیکنن شرط یہ ہے کہ یہ ہماری بولش کینڈل کے نیچے کلوز ہو تو دن جو ہے ہم اس کو سپلائی زون کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ہمارا سپلائی زون ہے ریلی بیسڈڈرپ جب بھی یہ پیٹرن بنے گا یہ ہمارا کا ریورسل پیٹرن ہوگا ریورسل پیٹرن سے مراضی ہے کہ ہمارے کی جو ہے بارکی ریورس لے رہی ہے تو یہاں پہ جو ہے اس ریورسل سپلائی زون میں ایک ہمارے پاس یہ پیٹرن آتا ہے دوسرا ہمارے پاس کانٹینیو پیٹرن ہے بس بس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بریش کینڈل ھو ایک ہمارے پاس بلیش کینڈل ساما سیسٹو پرسن چھوٹی کینڈل ھو اور ہمارے پاس درو ہو یعنی مارکی جو ہے یہ اس یہ deux ہوگیا یہ بیس ہوگا یہ ہمارے پاسڈجو پ پو گیا تو اس کو جو ہم کہیں گے bandeسڈڈ scrape یہ ہماری کینڈل کی ہے تو اس کا جو ہے جب بھی ہم کو سپلائی اس پر لگائیں گے تو ہم ایک چھوٹے سے جو فیفٹی پرسنٹ بیسٹ کینگل ہے ہم اس پر لگائیں گے یہ ہمارے پاس آہ آہ سپلائی زون بنائے سپلائی زون سن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا کانٹینیو ٹرینڈ کا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ہماری کانٹینیو ٹرینڈ ہے مارکٹ کانٹینیو ٹرینڈ جو ہے ڈان کا ہو گیا ہے یعنی مارکٹ جو کانٹینیو ڈان ہے اگر یہ ریورسل ہوتا ہے تو مارکٹ میں اس طرح ہوگا کہ مارکٹ میں یہ ہمارے پاس بھولکٹ چینڈ جا رہا ہے جیسے یہ بنے گا تو مارکٹ جو ہے ریورسل نا سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کو ہم جو کہتے ہیں ریورسل پیٹرن یہ ہمارا ایک سپلائی زون کا تھا ریلی بیس ڈروپ کا تھا کانٹینیو بیس آہ کانٹینیو پیٹرن کا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب ہم ڈیمارڈ زون کی بات کرتے ہیں تو ڈیمارڈ زون میں ہمارے پاس پاکویں دو پیٹرن ہے یہاں پہ جو ہے ڈیمارڈ زون میں ہمارے پاس دو پیٹرن ہے ایک ہمارے پاس ریورسل پیٹرن ہے ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس کانٹینیو پیٹرن ہے فارس جو ہے جو ریورسل پیٹرن ہے وہ ہمارے پاس دروپ بیس ریلی ہے اور اس کا جو ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں draw base rally کیسے ہے کہ مارکن میں جو ہے یہ مارکن drop ہو اس کے بعد جو ہے base ہو اور یہ جو ہے مارکن میں bullish candle ہو لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری جو یہ drop candle ہے اس سے اوپر ہماری bullish candle ہو تو ہم اس کو draw base drop draw base rally کہیں گے یہ candle اتنی بڑی ہو کہ جو پیچھلی ہماری third candle تھی جو ہماری bearish candle تھی اس سے اوپر close ہو تو اس کو جو ہے ہم کہیں گے drop base rally rally اس کا ابھی ڈیمارڈ زون جو ہے ہم یہاں پہ 50% بیس پہ ڈراغ کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے ایک ڈروپ بیس ریلی ہے اس یہ بھی ایک ریورسل پیٹرن ہے جب یہ بنے گا تو مارکی ریورسل لینا سٹارٹ کر دے گی تو آپ بھی اس کو اس سمجھ لیں کہ مارکر میں جو ہے یہاں پہ ڈروپ ہے تو مارکر میں ڈروپ ہونے کے بعد جو ہے مارکر یہاں پہ جو ہے مارکر آپ چلی اکثر کے بعد جو ہوا، ہمارے پاس دوسرا پیٹرن ہے کا نٹی نیو پیٹرن کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں ہیں کا نٹی نیو پیٹرن میں ہے ہمارے پاس جو ہے مارکٹ a ڈری بیس ریلی ہے یہ جنٹ ہمیں کا نٹی نیو بتاتا ہے. اس پہ см wash s repay pattern بھی کہتے ہیں یعنی 청t نیو پیٹرن تو اس میں بھی یہ kos condition ہے مارکٹ بولیش ہو اور چھوٹی فیفٹی پرسنٹ کینڈل ہو اور پھر جو ہمارے پاس جو ہے بنش کینڈل ہو تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 50 پرسنٹ بیس کینڈل ہے یہ 50 پرسنٹ بیس کینڈل ہمارے پاس جو ہمارے پاس چھوٹی جو ہے یہ کہ میں آپ کو سمجھاؤں گا 50 پرسنٹ بیس کینڈل کیا چیز ہے یہ ایک ہمارا سب پیشل جو ہے لیکچر ہوگا جو نیو ہوں گے جن کو نہیں پتا تو وہ یہاں پہ جو ہے ہم اس کی بھی لرننگ کریں گے تو یہاں پہ جو ہے ہم جو کریں گے ان کو اس کو بولیں گے continue pattern rally base rally تو یہ جو ہے ہمارا pattern جو ہے اس کو ہم جو ہے rally base rally کہتے ہیں یہ market کا continue trend بتاتا ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے reversal pattern ہے demand zone کا اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ drop drop یہاں پہ یہ دیکھیں یہ drop drop ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے rally base drop ہے تو اس کا جو ہے یہ ہمارے دو patterns ہیں یعنی total تو ہمارے پاس چار ہو گئے یہ دو ہمارے پاس supply کے ہو گئے دو ہمارے demand zone ہو گئے دو ہمارے demand zone کے ہو گئے تو یہاں پہ اب جو ہے ہم بات کریں گے کہ market میں ہم نے کیسے کام کرنا ہے کہاں پہ ہمارا stop loss ہو گا تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم تین classes کر چکے ہیں وہ سب سے پہلے جو ہماری class ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھیں گے کہ market میں جو ہے trend کہاں پر ہے market میں جو ہے buying zone کہاں پہ رہے سب سے پہلے جو ہماری market structure تھا یہاں پہ دیکھیں market نے یہاں پہ structure break کیا تو ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے market میں یہاں پہ ہم demand zone دیکھیں گے ڈی پی point ہو گا ڈی پی point جو ہاں یہاں پر ہے market میں یہ دیکھیں یہ مارک پہ ڈی پی point ہے تو اس کا جو پہلا lecture تھا break اور کار tat physics structure یا اگر آپ یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم اس طرح identify کر لیتے ہیں یہ امارا alum break ہوا جب ہمم نے پڑا تھا کہ جب اللہ عika ہوتا ہے جب بھی spicy zone create ہوتا ہے تو اس طرح یہ ہمارا supply zone جائے کریٹ ہوا ہم zero level پر چلے گئے یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس zero level تھا یہ آپ جو ہے یہاں آپ في دیکھیں یہاں پر ہمارے دونوں pattern بن رہے ہیں really best drop بھی بن رہا ہے اور مارکیٹ میں ڈاپ بیس ڈاپ بھی بن رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے really ٹھیک ہے یہ بیس اور یہ باقیٹ ڈاپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو کہنے میں نے آپ کو بتایتی سے نیچے بند ہو اس طرح بند ہوئی ہے اس طرح جو ہے ڈاپ بیس اور جو ہے ڈاپ ہم نے جو ہے بیس سکرد پہ جو ہے ففٹی پرسٹ پہ جو ہے ہم نے یہ ڈرک کرنا ہے سپلائیز ہوں تو مارکیٹ جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم ریورسل دیکھیں گے یہاں سے ہم جو ہے اس کو سیل کریں گے یہاں پہ ہمارا بریک اور مارکی سٹرکچر آ گیا جو جس کو ہم بریکر بھی کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈی پی پوائنٹ بھی ہم نے ایڈنٹی فائی کر لیا ایڈنٹی فائی کرتے وقت جو ہے ہم نے پیٹرن کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سے پیٹرن ہے سپلائی زمان میں سپلائی زمان میں ہم نے دو پیٹرن پڑے ہیں ایک ہمارے پاس ریلی بیس ڈراؤپ ہے اور ڈراؤپ بیس ڈراؤپ ہے تو یہاں پہ دونوں پیٹرن ہمیں مل رہے ہیں تو ہم یہاں پہ دونوں پیٹرن لگائیں گے تو یہ ایک ہماری ایک سپلائی زون کی ہے اس کا ہم دوسرا دیکھ لیتے ہیں یورو جی پی پی کو دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ سیمپل ہے کہ مارکن میں جو ہے یہ بریکر ہے مارکی نے لو بریک کیا جیسے میں یہاں پہ آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ مارکن میں یہ دیکھیں یہ لو تھا 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 یہ لو ہوا تو مارکن نے یہ لو بریک کیا تو اس کو ہم بولیں گے بی ایم ایس کیا بولیں گے بی ایم ایس تو بریک اور مارکی سٹرکچر میں جو ہے جب ہم مارکن میں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اوپر زیرو لیول پر ہم چلے جائیں ہے تو مارکن میں یہاں پہ جو ہے ہمارا ایک سپلائی دون ہے بنا جہاں پہ جو ہے ریلی بیس ڈروپ ہے یہاں پہ بیس تو نہیں ہے لیکن جو ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے نیسٹ کلاس میں کہ اگر باہر پاس بیس کینڈل نہ ہو تو ہم کیسے مارکن میں کام کریں گے تو یہ بھی ایک ہاں ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں کہ مارکن نے اس کو ٹچ کیا مارکن دون آ رہی ہے تو اس کا جو ہے اس کو ہم بولیں گے ریلی بیس ڈروپ کا تو اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا یہاں پہ ڈنٹی فائی کر لیتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ ہمارا لو بریک ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو ہائی لو بھی نکال دیتا ہوں یہ ہمارا لو ہوا یہ ہمارا ہائی ہوا یہ لو ہوا جب لو بریک ہوا تو ہمارے پاس زیرو لیول پہ جو ہے ہمارے پاس سپلائی زون گئی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سپلائیزوں آیا تو اس میں مارکی جو ہے واپس ری ٹیسٹ کو گئی مارگینے متر کیا اور الہمداللہ مارکی مارکی جو ہے مارکین انہیں سپیکٹ کی یہاں پہ دیکھیں تو آپ یہاں پہ ریلی بیس ڈراؤ بھی بن رہا ہے اور ڈروپ ڈرائ Malik chang بھی بن رہے تو یہ دونوں پیٹرنز ہیں آپ یہاں پہ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارد پاہ جو ہے پیٹرنز انجھا ہے تو اس میں ماکٹ اس کی رسپیکٹ کر رہی ہے سپلائی ڈیمنڈ کی کسی اور پیئر پر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ دکھا دوں آپ کو مارکی نے جو ہے یہ لو لگایا ہے یہ ہائی لگایا ہے یہ ہائی لگایا یہ لو لگایا تو یہاں پہ جب یہاں پہ جو ہے ہائی بریک ہوا یعنی بائیک اور مارک کیسٹکچر آیا تو ہمارے پاس جہاں پہ ڈیویاں خریئےٹ ہوئی یہاں پہ دیکھیں مارکی نے جو siamo ہمارا آرڈر تھوڑا سا مسک کیا اور پھر وہاں پر چلی گئی اور اس کے بعد جو ہے پھر مارکی نے ہائی بریک کیا تو یہاں پر دیکھیں ہم زیرو لیول سے پھر ڈیمانڈ زون اٹھا رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں مارکی میں ڈیمانڈ ڈروپ ہے بیس ہے اور ریلی ہے مارکی میں جو ہے مارڈ ڈروپ بیس ریلی کا ہے ریورسل پیٹرن ہے تو یہ جو ہے ہمارا مارکی میں ڈیمانڈ زون کریٹ ہوا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اگر ہم دوسرے پیر کو نکالتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں مارکی میں جو ہے یہ لو بریک ہوا جب مارکی میں یہ لو بریک ہوا تو ہمارے پاس ایک سپلائی زون یہاں پہ آیا ایک ہمارے پاس زیرو لیول پہ یہاں پہ آیا مارکی جو ہے ریلی بیس ڈروپ پہ اور ڈروپ بیس ڈروپ پہ ہے یہ دونوں ہمارے سپلائی زون ہے تو مارکی میں جو ہے یہ ہم دونوں پہ جو ہے کنفرمیشن کریں گے یہ نیکس کنفرمیشن کہتے کریں گے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے ابھی ہماری بات چاہ رہی ہے کہ جو ہم تین لیکچر کر چکے ہیں چار فرس جو ہے مارکن میں یہ سٹرکچر ہے مارکن میں سٹرکچر میں لو ہمارا بریک ہوا ہمارے پاس سپلائی زون کریٹ ہوئی سپلائی زون کے بعد جو ہے ہم نے سپلائی زون پیٹر میں دیکھا کہ ہمارے پاس ڈراؤپ بیس ریلی ہے آہ ڈراؤپ بیس سوری ریلی بیس ڈراؤپ ہے یا ڈراؤپ بیس ڈراؤپ ہے تو یہ سمپل سا ہمارے پاس ایک اور دیکھ لیتے ہیں پھر تو یہاں پہ جو دیکھیں آپ سمپل اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مارکن میں جو ہے یہ لو بریک ہوا جب لو بریک ہوا تو ہمارے پاس سپلائی زون آیا زیرو لیول پہ اور یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیرو لیول پہ ہم نے سپلائی زون لگا رہی یہاں پہ دیکھیں ریلی بیس ڈراؤپ ہے اور مارکی جو ہے کانٹینیو ڈاؤن آ رہی ہے مارکی جو ہے اب کیا کام کرے گی مارکی یہاں سے واپس اس کو ری ٹیسٹ کرے گی ری ٹیسٹ کر کے ڈاؤن آئے گی ہمارا جو ٹریڈ ہوگا وہ ہم سپلائز ان سے لگیں گے یو ایسی جی پی وائز دیکھتے ہیں یا کوئی اور پہ دیکھتے ہیں انظر جی پی وائز دیکھتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے اب ہمارے پاس جو ہے یہ لو بریک ہوا تھا یہ دیکھیں یہ لو بریک ہوا یہ لو بریک ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا سپلائز ان آیا اور اس کے بعد جو ہے اگر یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارا لو بریک ہوا تھا مارکی نے سپلائز ان دی اور مارکی جو ہے واپس دون آگئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اگین مارکی نے لو بریک کیا ہمارے پاس سپلائی زون یہاں پر تھا مارکی نے یہ ری ٹیسٹ نہیں کیا تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے مارکی نے اگین جو ہے لو بریک کیا تو ہمارے پاس یہ سپلائی زون ہے کیونکہ اس کا زیرو لیول یہ بن رہا ہے اوپر ہمارے پاس سپلائی نہیں ہے تو یہ جو جو چیز ہے یہ ہمارا سپلائی زون پر تھا اب ہم جو ہے ڈیمانڈ زون کی طرف دیکھیں گے یو ایسٹی کی طرف یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ابھی ہم جو بات کریں گے یو ایس ٹی کی اگر آپ جو ہے یو ایس ٹی کیر میں یہ ہمارے پاس ہائی بریک ہوا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈیمانڈ زون ہو آیا مارکی نے یہاں پہ آئی مارکی نے ریٹس کیا ہمارکی یہاں پہ چل گئی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ریلی بیس ریلی کی مارکٹ جو پیٹرنز ہیں یعنی بولش یہ بولش کینڈل ہو گئی یہ بیس اس کینڈل ہو گئی اور یہ بولش کینڈل ہو گئی تو یہ ہمارے پاس جو ہے تو اس کے بعد جو ہے دوس ہے کوی پیٹرن دیکھتے ہیں یورو جے پیوائی کو دیکھتے ہیں انجیورو جے پیوائی میں جو ہے یورو جے پی میں ہم ڈیمانڈ زون دیکھیں گے کہ مارکٹ کہاں پہ ڈیمانڈ زون کے کھرے ہیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہ آپ کا ہائی بریک ہوا جب ہائی بریک ہوا تو ہماروں ف spending ہے��وز ان کو یہاں پہ بھی مارکی نے مس کیا اور یہاں پہ دیکھ 여기 مارکی نے اس کو وادر اٹھایا اور مارکی جو ہے اب چلی گئی تو یہ ہمارے پاس سپلائی ہیں کہ مارزوں پیٹرن ہیں گھن ریپیٹ کر دیتا ہوں ہمارے پاس ایک ریلی بیس ریلی ہے جی ہمیں کاننٹینیو پیٹرن بتاتا ہے کہ دی مارزوں کا یہ کانٹینیو پیٹرن ہے اور اس کے بعد جو ہےڈراب بیس ریلی ہے یہ پہ ہمارا ہر پیٹرن ہے ڈی مارز دون میں اور ہمارے سپلائی زون میں جو ہے سپلائی زون میں جو ہے جو ہمارا کانٹینیو پیٹرن ہے اور ریلی بے جو ہمارا ریورسل پیٹرن ہے آپ جو ہے اس ویڈیو پر پریکٹس کریں آپ نے جتنا سی کا بھی تک جو ہے میں دوبارہ رپیٹ کرا دیتا ہوں کہ اب جو ہے فرس ہمارا لیکچر ہے کہ آپ مارکر میں ہائی لو نکالیں گے لیٹس جو ہے آپ دو تین جو لیٹس آپ کے چاہ رہے ہوں گے وہ آپ نے دو تین ہائی لو نکالنا ہے مارکر کو ل ہو ہونے کا ویٹ کرنا ہے جیسے quién ہو گا ہمارا سپلائی زون کریئٹ ہوگا جب سپلائی زون کریئٹ ہوگا تو مارکر جو جو ہے ہم زیرو لیول پہ جائیں گے یعنی ہم ہائی پہ جائیں گے ہائی پر دیکھیں گے کہ سپلائی زون کے کون سے پیٹرن میںچ ہو رہے ہیں ڈروپ بیس دروپ کا میچ ہو رہا ہے یا ریلی بیس ڈروپ کا میچ ہو رہے ہیں اگر مارکر جو ہے 만들 اپا ہائی بڑتی ہے تو اب زیرو لیول پہ ڈیمانڈ زون کریئٹ ہوگا یعنی لوز سے تھوڑا سا اوپر تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مارکن میں کہاں پہ ہمارا پیٹرن ہے ریلی بیس ریلی ہے یا جوپ پیٹرن ریلی ہے تو مجھے اجازت دیں امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے آپ کو فلی میں فیدہ اٹھا سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی